دوستو آپ کے سامنے کلاس ٹویل کا پرانا سیمپل پیپر ہے جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں جو بھی بچے کلاس ٹویل میں کہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے جو پیپر آئے گا کیونکہ دوستو اس بار ٹرم و ٹرم ٹرم ٹو کا کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے صرف ایک ہی پیپر اینول ہوگا ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ستر نمبر کا یہ پیپر ہوگا اور ٹین گھنٹے کا یہ پیپر ہوگا ٹھیک ہے اور دوستو یہ دوہزار بیس اکیس والا میں سیمپل پیپر آپ کے سامنے لے کر کہا ہوں جو آپ کے بہت ہی کام آ سکتا ہے آپ کو ایڈیاز مل سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی سیمپل پیپر جو ہے ابھی آیا نہیں ہے لیٹش ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو آپ کا پیپر آئے گا سیمپل پیپر آئے گا کس طرح سے آئے گا کس طرح سے آپ ایکزام میں پیپر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے پیپر حاضر ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جنرل انسٹرکشنس آپ کے سامنے لکھا ہوا read the following instructions carefully ٹھیک ہے آپ کو سب سے پہلے جو ہے جو یہاں پر انسٹرکشنس لکھے ہیں اس کو خوب اچھے سے دھیان سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو بھی چیزیں اندر ہیں آپ کو یہاں پہ پتا چلے لے ٹھیک ہے there are third three questions in this question paper آئیس question paper کے انتر دوستو تہتیس questions ہوں گے all questions are سارے questions کرنے ہیں انیوار ہوں گے ٹھیک ہے تو ضروری ہوں گے اس طرح سے آپ a b c d e f اور g جو ہے اس سب کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد آپ section a میں چلیں گے objective ٹائپ ہے ٹھیک ہے اور دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں read the passage given below and answer the following questions ٹھیک ہے دوستو یہاں پر جو ہے آپ کو جو پیسج دیا ہوگا اس کو خوب اچھے سے آپ کو پڑھنا ہوگا اور پڑھنے کے بعد نیچے questions ہوں گے ٹھیک ہے ان questions کے answer دینے ہیں ٹھیک یہاں پر دیکھیں a b c d ٹھیک ہے ان questions کے آپ کو answer دینے ہیں ٹھیک یہاں پر دیکھیں ان questions کے answer دینے ہیں اس کو دینے بعد دوستو نیچے اور ہے read the passage given below and answer the following questions اس کو بھی خوب اچھے سے آپ کو پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد آپ کو اس میں سے بھی جو اتنے بھی questions ہوں گے یعنی یہاں پر دیکھیں questions آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں a b c d ٹھیک ہے ان کے answers آپ کو دینے ہیں اس طرح سے دوستو یہاں پر دیکھیں following questions number 3 to 11 اور multiple choice questions carrying one mark each ٹھیک ہے دوستو question number 3 سے لے کے 11 تک multiple choice question ہے اور ہر question ایک number کا ہوگا آپ یہاں پر دیکھ لیئے question number 3 سے start ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ کا جو sample paper ہوگا بلکل اس طرح سے ہوگا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ورنہا آپ cbc کی جو main website ہے cbc.gov.in پر جائیں اور وہاں پر جو academic جو ہے website ہے academic پر جا کر کے آپ خود sample paper کو وہاں پر download کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دوستو question number 5 6 اور کر کے یہاں پر ہے پھر 7 so n میں بھی multiple choice ٹھیک ہے 8 یہ نہیں سب multiple چیز سب میں اور اور کر کے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے پور آپ کے سامنے میں دیکھتے question کو دیکھاتا جا رہا ہوں دیکھیں اب section b میں ہم لوگ آگئے ہیں the following questions question number 17 225 are short answer type and carry two marks is 17-15 تک short answer type ہے اور ہر question دو دوستو وہ دو نمبر کا ہوگا ٹھیک ہے as a type and carry two marks each ہر question دو نمبر کا ہوگا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیے یہاں پہ بلکل اس طرح سے یہ section b تھا ٹھیک بلکل اس طرح سے section c آگیا آپ کا question number 26 to 30 and short answer type ٹھیک ہے دوستو carrying three marks each ٹھیک یہاں پہ دیکھ لیں یہ رہا تو یہ دوستو آپ کا sample paper ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ کا sample paper جو ہے جو آئینے والا ہے جو آپ کو ابھی سے میں آپ کو پرانا والا دکھا کر کے بتا دے رہا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے sample paper آئے گا ٹھیک ہے یہ sample paper تھا کسما 30 سب سے last تھا ٹھیک ہے